پتریاتا کا دلکش اور حسین منظر کو ملاحظہ کیجئے یہ ہے مری میں پتریاتا اب میں نے وہاں کا چکر لگا کے آیا ہوں لیکن یہاں سے اس کا منظر بہت ہی حسین اور دل فریب لگتا ہے اب دیکھیں نا یہ نیچی جو ہے نا یہ سارا پتریاتا ہے مری میں اور یہ انتہائی دلکش منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ سورج بھی نکلا ہے اور منظر بہت حسین ہے اور اب چار بجنے والے ہیں آسر کی لیکن یہاں جب سورج نکلتا ہے وآلیکم السلام بس آپ سیدھا جائے ادھر ادھر مت جائے بس آپ ادھر پہنچ جائیں تو یہ ہے کسی نے مجھ سے پوچھا ڈائریکشن میں خوبی میں احمان بھی چلو میں نے ان کو صحیح ڈائریکشن سکا سکا اچھا تو اب دیکھیں نا بھائی اس طرح کے مناظر بہت ہی کم ملتے ہیں زندگی میں اگر مو کامل جائے تو آپ ضرور چکر لگائیے اور اس پتریاتا کی خوبصورت اب وہ ہوا سے لو تو فندوز ہو جائے میں تو پچھی سکمرہ دو ہدار بائیس کو میں آیا ہوں اور اس وقت کمروں کا ریٹ بھی کافی اچھا ہے لیکن میں رات تو گزانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں صبح آیا ہوں ابھی واپس جاؤں گا چار پانچ بجے تک میں یہاں سے واپسی کروں گا ایک گنٹے کا راستہ ہے اسلام آباد تک کیونکہ میں وہاں رہائش پذیر ہوں فی الوقت تو میں نے اس ٹور کو اتنا انجوائی کیا کہ آپ یقین مانئے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز اتنی انجوائی نہیں کیا ہے جتنا کہ میں نے آج کا یہ ٹور انجوائی کیا تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ میرے صحت بھی اچھی ہے آج کل اور دوسری باتیں ہیں کہ یہ آج کا موسم بہت سہان آتا تو میں بہت نورمل قسم کے ہوا چرپی ہے نہ ٹنڈک ہے نہ گرمی ہے اور انتہائی خوبصورت تو میں نے ادھر کانہ بھی کہا بہت مزہ آیا ڈیٹھ سو روپے کا بہت زبردست سارہ کانہ کہا اور چائی بھی پھیلی اور مطلب ہے کہ پہاڑوں میں چکر بھی لگایا میں موٹر بائک پہ آیا ہوں تو بہت بڑا مزہ آیا اس چکر نے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ میں ساری زندگی اس کو نہیں بولا سکتا ہوں گا کیونکہ مری میں جو ہے نا مری بہت خوشی رکھے ہیں یعنی حق سے بھی زیادہ میں نے کبھی نہیں سوچا بڑا لیکن آج مجھے پتہ چلا دیکھیں ہمیں حسین اور بیس مرید بہت زندگی مجھے دیمین دے چھوئے ہیں تو آپ آئیں گے تو آپ کا دل جو ہے نا باغ باغ ہو جائے گا والا یہاں سے اتنی حسین اور دل کا شیادگار آپ لے کے جائیں گے کہ آپ سارے عمروں کو یاد کر کے خوشی محسوس کریں گے تو آپ ضرور چکر لگائیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کیونکہ یہی ایک جنت جیسے منظر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں تو آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ